یہی صدایہ حریت جمہور کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہور کشمیر میں بھارتی فوجوی نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران زلدہ بارہ مولا میں ایک ساٹھ سالہ کشمیری کو شہید کر دیا غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قفضہ جمہور کشمیر میں ممتاز کشمیری رہنمہ محمد مقبول بٹھ کے سنتیسویں یوم شہدت پر مکمل ہرطال کی گئی بھارت نے محمد مقبول بٹھ کو گیارہ فروری انیس سو چوراسی کو تحریک آزادی کشمیر میں نمائی کردار ادا کرنے پر نئی دہلی کی تہار جیل میں فانسی دے کر جیل کے احاتے میں ہی سپردکھا کر دیا تھا مقبول بٹھ کے سنتیسویں یوم شہدت کو آزاد کشمیر میں سرکاری سطح پر یوم عظم نو کے طور پر منایا گیا اور کشمیریوں کے ساتھ زہری ایک جیتی کے لیے رہلیا نکالی گئی یوم مقبول بٹھ کے سلسلے میں اسلامباد میں وزارت خارجہ کے زیر احتمام ایک تصویری نمائش کا احتمام کیا گیا جس میں وزیر خارجہ پاکستان صدر آزاد کشمیر اور خریر قائدین نے شرکت کی کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے شہید محمد مقبول بٹھ کو شاندار خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام کو محمد مقبول بٹھ پر فقر ہے جنہوں نے تکتے دار کو چومہ لیکن اپنی نظریے پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ مقبول بٹھ کی فانسی ایک عدالتی قتل ہے اور کشمیری شہدہ کی قربانیوں کو ہرگز رائے گا نہیں جانے دیں گے اور ان کی مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھا جائے گا کشمیر کاؤنسل یورپ کے چیئرمنٹ علیرزا سید نے کہا ہے کہ ابزل گروہ اور محمد مقبول بٹھ درتی کے عظیم سپوت ہیں اور ان کی قربانیا رائے گا نہیں جائیں گی انہوں نے کہا کہ ان عظیم کشمیری سپوتوں نے شمع کی مانت تحریک آزادی کشمیر کو روشنی فراہم کی اس کے ساتھ ہی اپ ڈیٹ ختم ہوا آج شہید مقبول بٹھ کا سنتیس ماہ یوم شہادت ہے جو اہل کشمیر کی جد جہد آزادی میں ایک استعاری کی حیثیت رکھتے ہیں 1984 میں آج ہی کے دن جناب مقبول بٹھ نے بدنامہ زمانہ بھارتی اتحار جیل میں خوشی خوشی فانسی کے فندے کو چوم کر پوری دنیا کے مظلموں کو یہ عبدی پائیگام دے گئے کہ ظالم و جابر کے ساتھ جان کے بدلے میں سمجھوتا نہیں کیا جاتا کیونکہ ظالم و جابر انسان کی جان ہی تو لے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو نظریات نظبرین اپنی تحریک کے ساتھ وابستگی اور سب سے بڑھ کر جذبات احساسات اور خیالات کو مار نہیں سکتے جو کسی بھی مظلوم قوم کے لیے تا صبح قیامت ایک عرفاوہ عالی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں مقبول بٹھ کی شہادت کے ٹھیک پانچ برز بعد یعنی 1989 میں مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارت کے خلاف ایک ایسا لاوہ پھٹ پڑا جسے بھارت روک نہیں پا رہا پھر مقبول بٹھ کی شہادت کے 29 برز بعد اہل کشمیر کے ایک اور ثبوت محمد عفضل گورو بھی اسی بدنامی زمانہ تحار جیل میں تکتے دار پر چڑھائی جاتے ہیں مگر اب اہل کشمیر کی ایک ایسی نسل کو شہدہ کی قربانیوں سے مزائن تحریک آزادی منتقل ہو چکی ہے جو عالی تعلیم یافتہ اور ربط و ضبط سے مربوط بھارت کے خلاف برسر پائکار ہے عجب اتفاق ہے کہ آج اسی اتحار جیل میں تحریک آزادی کی صفح اول کی پوری قیادت بشمول آیسیا اندرابی سلاکوں کے پیچھے کی جا چکی ہے البتہ مقبول بٹھ اور عفضل گورو کی مائیتیں آزادی پسند قیادت کو جہاں ہمالیائی خوصلہ عطا کر رہی ہوں گے وہیں وزبانی حال اور کال بارتیوں کو دعوت فکر دے رہی ہیں کہ بارتیوں تم ترہتھر برسوں سے اتبام تر ظلم و جبر کے باوجود دیکھ چکے ہو مگر نہ تم کل اہل کشمیر کو زیر کر سکے نہ آج کر پا رہے ہیں اور نہ مستقبل میں دور دور تک اس کا کوئی امکان ہے